رگو، اس گروہ کا سب سے خطرناک ممبر یہ نہ کسی کی جان لینے سے ڈرتا ہے اور نہ جان دینے میں اچھا ہوا تم نے اس سے گرفتار کر لیا اور اس کی گرفتاری ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے وینو تھاکا ابراہیم اور یہ ہے شیوہ رگو اور گووین کا مجلہ بھائی جو ایک خفیہ جگہ سے آپریٹ کر رہا ہے اس کے ساتھی ہیں رانی اور راجو پندک تمہیں شیوہ تک پہنچنا ہے ہمارے پاس یہی ایک تصویر ہے منگل سنگھ اس کی بڑی بڑی راجستھانی موچھیں اس کی خاص پہ جان ہے سیزاب گر جانے سے اس کے دائیں طرف پچھیں سری آپ کس کی بات کر رہا ہے what do you mean انجلی oh no انجلی yes dad come here what's this یہ میری بیٹھی انجلی ہے hi 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 اور یہ ہے کمانڈو عمر دام جی انٹی ٹیروری سکوٹ بومبی پولیس but i have a doubt کیسا ڈاوٹ یہ کمانڈو لگتے ہی نہیں یہ ہی تو خاص بات ہے عمر کی جو دیکھتا ہے وہ لگتا نہیں ہے مجھ میں بھی یہ خاص بات ہے جو میں ہوں وہ دیکھتی نہیں اور جو دیکھتی ہوں وہ نہیں کچھ سمجھے سمجھا انجلی ڈکی ڈاوٹ ڈیروری 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 پس ہمارے جیسے ہے بھئی تم چطور میں دی تو ہو نہیں پھر چطورا ہی تم نے کہاں سے پائی ہے صحیح ہے مردام جی صرف جانتا ہوں جانتا ہوں خط کا مجمون بھاپ لیتا ہوں میں لفافہ دیکھ کر دیکھو بھائی یہ وشوا سراؤ جی دنیا کے لیے منسٹر ہوں گے لیکن میرے لیے تو بڑے بھائی جیسے ہیں پتہ سامان یکتی ہے وہ تم نے ان کی جان نہیں بچائی ہے مجھے یتیم ہونے سے بچا لیا ہے اور تم نہیں جانتے ہو یتیم ہونا کیا ہوتا ہے سر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یتیم ہونا کیا ہوتا ہے کبھی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے مجھ سے کہنا ہم تینکی سر تمہیں کیا لگتا ہے یہ کون ہے یہ یہ تو ساپ ہے امدام جی کا نوکر اے بھگوان لوگوں کو دشمن برباد کرتے ہیں لیکن مجھے میرے گھر والے میرے اپنے میری خود کی بھتی جی بھرباد کرنے پر تلی ہوئی ہے دیکھیں سر ڈر ایس نو بھتی جی بھتی جین بزنس آپ بتائیے میں نے کیا کیا ہے اچھا میڈم ایک بات بتائیے کیا آپ چاہتی ہیں کہ لوگ میرے بال نو چھو بھی اس عمر میں نہیں یا میرے کپڑے پھاڑے یا میں سڑکوں پہ آگیا آگے دوڑوں اور پیچھے بچے پاگل ہے پاگل ہے کہتے ہیں مجھ پہ پتھر مارے نو تو پھر امر دام جی کا انٹر کیوں کہا ہے یہ کیا ہے اہاں میڈم یہ امر دام جی ہے وہ اس کا نوکر ہے اور یہ تمہارا ٹکٹ ہے امریکہ یہ میرا نوکر ہے اس کا نام ہی صاحب ہے نہیں وہ تھوڑا اُلتیا ہو گیا لڑکیوں کو دیکھ کر تھوڑا نروز ہو جاتا ہے تھپڑا جاتا ہے نہیں اڑی جار کتنی گڑ میں ہے اڑی آب آئیے 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 لگتا ہے میرا انٹرویو ہٹ ہو گیا نہیں جیل جیل پیشوا دوں گی جیل جیل ہاں جیل انٹرویو کبھی نہیں دے گا بابا میری توبا میں نانا کی توبا پیستا پیستا ہے بھائی پیستا ہے ماف کرنا میم صاحب میں نے تو وہ ہی کیا بابا جو میرے کو امر صاحب نے بولا میں کیا کروں لیکن اب تم فہی کرو گے جو سنجنا میم صاحب کے رئی ہے کیا یہ ریپورٹ کمپلیٹ ہے جیل ہلو جب آپ فون واہو انسپیکٹ آمر کو دو آپ جائید ہاں بول رہا ہوں تو ہار آدمی ہمارا کب زمان ہے کون آدمی آلے ہوئی رہا اوکرے جان کی خیچ چاہتے ہو تو چندہ کی تبدیل پار کرنے کے بارے موڑ آوات ہے وہ پیلا بولے اون آ جاؤ تم کون بول رہا ہوں جان کر کار کرو گے یقین نہیں آوات ہے تو آوات سن لو آمار بھائیہ آمار بھائیہ میرے کو بچاؤ چلنی آجاؤ نہیں تو یہ بھائیہ میرے کو ماں کیا لگا تینہ یاد رہے ہیرا بول لیکن آپ ہیرا موسیقی دو بار ہم نے ڈیلیگٹس بھیجے لیکن گنسٹرام کمپنی نے اس آدمی کا نام بتانے سے انکار کر دیا جس نے جنتا کی کمائی کے ایک سو دس کرو اوپے کھائے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ بے ایمان راج نیتگیب دلالی کی کمائی سے اپنا گھر بھر رہے ہیں ایکسکیوز می سر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اور آپ کی سرکار اس ماملے میں کیا قدم اٹھا رہی ہیں اب میں امریکہ جا رہا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا گنسٹرام کمپنی سے میں اس آدمی کا نام لے کر آؤں گا جو اصلی گناہگار ہے اور اسے آپ یا میں نہیں بلکہ جنتا سزا دے گی اب آپ کے سوالوں کے جواب میرے ڈیپیوٹی چطروے دیجی دیں گے جائے ہنگی ہاں جی پوچھئے آپ کے ہر سوال کا جواب ہمارے پاس ہے ہی ہی آپ اس انفرم میں میں نے کہا تھا نا میں چھو وہ دیکھتی نہیں ہوں میں انسیسی کیادت ہوں اچھا ایک میٹھ سر مجھے آپ سے کام ہے آپ گھر کب آ رہے ہیں ہاں بہت جلد کیسے کام کرتے ہیں اس کی اگر live coverage میں مل جائے سر میں آپ کی یہ مشکل ابھی آسان کر دیتا ہوں ہمار یہ سر یہ ہے miss sanjana roy انڈیا this week کی طرف سے اور آپ کے کام کرنے کے طریقے پر ایک ٹی وی پروگرام بنانا چاہتی ہے اس پروگرام کے لیے ایک ہفتہ کافی ہے سر میں کوشش کروں گی دو ہفتے لگ جائیں تو بھی ٹھیک ہے چوہ بل میں گز گیا اس کو باہت نکال رہا ہوں ہاتھ بل میں مد دالو کٹ لے گا اگر چوہ پکڑنا ہے تو اسے بھاہر بلاؤ پاپڑ دکھا کے میرا مطلب ہے روٹی دکھا کے موسیقی موسیقی Fernionjant موسیقی 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 ایسا کچھ رکھا ہے بابن یہ تو گوڑا ہے گوڑا نہیں یہ تو آر بھی گوڑا ہے چھوڑ جال رہے اس گوڑے کا حتہ بھی لگتا رہے آپ ان کو مالوں میں جال موسیقی موسیقی کیا ہے بے ابھی کچھ نہیں ملے گا جال فٹ آپ کو کچھ دینے کو دینے کو آیا ہے کیا؟ تم کو نہیں بتائے گا کاسم شد کو بتائے گا فارن کائٹم ہے آجا چل یہ کہاں سے ملا رہے تیرے کو بڑا ملا سیٹ کچھرے کے ڈبے میں کچھرے کے ڈبے میں یود بولتا ہے کیا فکنی کے ماں کسم آپ کے ساتھ پنگا لیں گا گفور پانسو تمکیں ان کو یہاں سے لکھڑا بس کیا سیٹ آپ کے پاس بڑی میر لگا گیا تھا یہ سوچ کرکی اکھا الیکہ میں آئیسے ایٹم کا قدر آپ کو ہائیں گا ابے چلے گا چلے گا چلے پوٹو مال ملا پھر ملیں گے وعد آپ ان کا مال ملا نکل لے بابو بھائی صاحب آپ لوگ نے میرا کالا بیک دیکھا دو گن تھی اس میں اب یہ فکنی کے کون ہے رہی ہے ہرے وہ پڑا ہے چلو اچھا ہوا مل گیا وہ کیا ہے کہ گند میری نہیں پولیس دپارٹمنٹ کیا سرکار کیا واپس کرنی پڑتی نا چلے ہوالا چلے وہاں ہوا بھی آئے گی اور لات بھی پڑے گی ہاں آپ ٹھا 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 کس کو بیشتا ہوں بندوں کے بیشتے نہیں صاحب میں اور کسی کو ٹپکانے کے لیے ان چوکروں سے لیا صاحب جو دوسروں کو ٹپکانے کی ہمت رکھتے ہیں انہوں نے خود بھی ٹپکنے کا کلے جا رہتا ہے ست بولتا ہوں صاحب ست بولتا ہوں دیکھتے ہیں تمہارا خلجہ کتنا بڑا ہے میں میں بتاتا ہوں بتاتا ہوں راجو راجو پڈی تھی اس کا راب اس کے سوائے کچھ نہیں محلو اس کے سوائے کچھ نہیں محلو اس کے سوائے کچھ نہیں محلو لیکن مجھے معلوم اس میں گولی باقی ہے ہاں ہاں اس کا محل تینکر میں آ رہا ہے تینکر کا نمبر یہ مارچ 4052 جو 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 جو